بہیمانہ خطل کی واردات گلہ دباتے ہوئے خطل کا ڈالا کیا ہے یہ معاملہ کن بنیادوں پر یہ خطل کیا ریا اور اسے انجام دینے والے کون تھے یہ جاننے کے لیے دیکھئے ہمارے نمائندے جاسم جابری کی یہ ریپورٹ جب سے بی جے پی نے ہندوستان کی پاکڈور سنبھالی ہے جرائم میں اضافہ ہوا ہے اور روزگار نا کے برابر ہیں تلاش وسائل اور روزگار آج کل عوام کا اہم ترین مسئلہ بنا ہوا ہے شہر کی آبادی ہے کہ شیطان کی آنٹ کی طرح بڑھ رہی ہے اور بی روزگاری کا ازدہ مجبور وہ غریب خاندانوں کو مسلسل ڈس رہا ہے غربت اور جہالت کی وجہ سے جرائم میں اضافہ ہونے لگا ہے موٹی دروازے کا واقعہ ہی لے لیجئے جہاں کلیم نامی ایک شخص پر نامعلوم افراد نے حملہ کرتے ہوئے اس کا قتل کر ڈالا بتایا جاتا ہے کہ ونیس سالہ کلیم جو کہ اپل کا رہنے والا تھا لنگر ہوس کے خریب موجود ایک فنکشن خال کے پاس کسی کام سے رکھا تھا کہ نامعلوم افراد نے اچانک اس پر حملہ کر دیا بے دردی سے اس کا گلہ دبانے میں وہ کامیاب ہو گئے اور راہ فرارت تیار کر لی شہر حیدرباد جس کی تہذیب پر فخر کیا جاتا تھا آج اسے چند نوجوان جو اخلاق سے آری بتہذیب مقروح چہرے لیے تشدد کی ایسی بھٹی میں چھونک رہے ہیں کہ اس کی اصل صورت اس طور مسک ہو گئی کہ اس کی شناخت کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے اب مسلم نوجوان کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں حالانکہ شہر میں اچھے اور با اخلاق نوجوان ایسے بھی ہیں جو اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں مصروف عمل ہیں تو دوسری جانب کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جنہیں کوئی کام نہیں صرف نشا کرنا لوگوں کو دھرانا دھمکانا پیسہ اصول کرنا خطل و غارتگری میں ملوث ہو کر جیل جانا جن کا محبوب مجگلہ ہے اور کسی کو جان سے مار دینا ان کے لیے کوئی بڑا کام نہیں لہٰذا لنگرہوس پولیس نے ایک کیس درجے ریسٹر کرتے ہوئے ناش کو بغرض پوسٹ مارٹم قریبی دواقہ نے منتخل کر دیا ہے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلم تو دنیا صدھار گیا اور خاتل پکڑے ضرور جائیں گے اور انہیں کی ایک ہی سزا بھی ضرور ملے گی لیکن کیا کبھی وہ سمجھ پائیں گے کہ انہوں نے انسان کا نہیں بلکہ انسانیت کا ختل کیا ہے